اسلام علیکم گوادر میں کیا ہو رہا ہے مطلب یہ کہ اتنے عظیم و شان یہ گیدرنگز یہ جلوس یہ اتنی بڑی تعداد میں عورتوں بچوں کا نکلنا اتجاج کرنا مردوں کا نکلنا اس حد تک کہ وہ مطلب ہے کہ خبروں کا موضوع بنے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے اچھا گوادر کن کو دیا تھا چینیز تھے یہ جو اتجاج ہو رہا ہے کہ یہ بڑے بڑے سمندری جہاز آتے ہیں اور اس طرح سے مسئلیاں پکڑتے ہیں اور اس سے ماہیگیروں کا نقصان ہو جاتا ہے اور ان کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے بات تو یہ ٹھیک ہے لیکن وہ بڑے بڑے ٹرالے کس کے ہیں چین کا کوئی اس میں لینا دینا ہے دنیا میں جہاں بھی ماہیگیریں چھوٹی کشتیاں لگا کے جہاں جہاں برطانیہ میں بھی جہاں جب دنیا میں آپ دیکھ لیں یہ جب بھی ایک سمندری جہاز آئے جہاں جہاں پہ تو لوکل ماہیگیروں نے ہر جگہ اتجاج کیا تو پھر ان سے ڈیل کرنے کا طریقہ ظاہر ہے ایک تو وہ ہے جس سے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے پھر یہ بھی کہنے کا موقع ملتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھوکے مر جائیں ان کے لیے یہاں پہ کوئی روزگار کا موقع ہی نہ رہے اور یہ بھاگ جائیں تاکہ آپ یہاں پہ ریائشی کالونیا بنائیں آج حمید میر نے ٹوئٹ کر دیا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی چین یہ شراب خانے جو بند ہوئے ہیں کے بعدر میں کس نے کھولے تھے بلوجستان میں حملے کس پہ ہو رہے ہیں اچھا یہ سارے سی پیک اور سارے چین کے ان منصوبوں کے خلاف کھل کے سب سے زیادہ کون آیا تھا امریکہ آیا تھا نا امریکہ آیا تھا لڑائی کس کی ہے نئی کوڑ وار چین اور امریکہ ہم ریونیو بڑھانے کا ایک کی طریقہ ہے یا تو پاکستان کے اشرافی اپنا فیر ٹیکس دے وہ نہیں دے رہی نہ وہ دینے پہ تیار ہے نہ وہ دے گی دوسرے طریقہ پیسہ بڑھانے کا یہ ہے کہ آپ اپنی پرڈکشن بڑھا لیں آپ کے آرڈرز پوری دنیا سے آ رہے ہیں آپ آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں آپ پیسے ایکسپورٹ آپ کی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو رہی ہے آپ کے مال کی کہ دنیا آپ کو پیسہ بھیج رہی ہے اور آپ بنا کے مال بھیج رہے ہیں تو پھر آپ کا پیسہ یعنی آپ کے پاس آ سکتا ہے کیا ایسا ہو رہا ہے نہیں دور دور تاکھونے کا چانس بھی نہیں ہے بجلی کے اس ریٹ پر کمپیٹیٹی بھی نہیں چیز رہ جاتی ہیں تو وہاں سے بھی باہر ہیں تو پھر پیسہ کہاں سے آئے گا تنخواہین دینے کو پیسے نہیں ہیں یہی ہے نا آپ سوبرینٹی رکھ کے ہم لوگ سعودی عرب سے یہ تین بلین ڈالر پارک کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں تو پیسہ پھر کہاں سے آئے گا وہی سے آئے گا جہاں سے پہلے آتا رہا ہے پہلے کہاں سے آتا رہا ہے امریکہ سے آتا رہا ہے کیا مفت میں آتا رہا ہے بلکل نہیں ہم ان کی جنگوں میں ان کی جنگی تحادی رہے ہیں یعنی سیٹو اور سنٹو جب ہم نے یوک خان کے دور میں سائن کیا تو ہم فارمولی انٹی سوویت بلوک میں چلے گئے یعنی امریکہ کے بلوک میں چلے گئے فوجی امداد ہماری وہیں سے شروع ہوئی تھی کیونکہ ہم ان کی جنگوں یعنی جس طاقت سے سوویت یونین سے وہ جنگ لڑ رہے تھے ہم اس معاہدے میں گئے تھے ظاہر ہے کہ پھر ہم ان کی جنگ لڑے بھی یعنی باقاعدہ ریگولر کسی جنگ میں تو نہیں گئے لیکن افغانستان کی ساری جنگ بنی ہوئی طور پر وہی جنگ تھی اچھا چلیں اب آگے آجیں تو پیسے آ رہے تھے وہاں سے پھر ہمیں جیسے افغانستان پیک اپ ہوا امریکہ کانٹرس ختم ہوا اس نے نیو کلیر پر ہمارے کو پابندیاں لگائی اور نکل گئے ہاں میں روتود ہوتے رہ گئے اس کے بعد پھر وہ اپنانی لیون کا واقعہ ہوا جس کے بعد پھر داشتگردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کو پھر ہم پاکستان کی ضرورت پڑی گلے شکوے پھر بھول گئے پھر امریکہ سے پھر پیسے آنے لگ گئے پیسوں کے رول پیل رونک لگ گئی اس کے ساتھ یہ بس ہوا کہ سترے کے ساتھ سویلیاں مارے گئے اور بم دھماکے اور یہ وہ پاکستانی وہ قوم نے پرائز پی کی ظاہر ہے مشرف صاحب کو اس سے کیا لینا دینا وہ پیسے بوسرن اپنے کٹھے کیے وہ سارا امریکہ کے ساتھ بڑا اچھا رومانس چلا ڈبل گیم کی وہ ہم پہ لگاتے رہے الزام لیکن چلتے بھی رہے ساتھ کرتے کراتے بہرحال اس کا وائنڈ اپ پھر یہ ہوا کہ اسامہ بن لادن اپٹ آباد سے ایک آپریشن کے نتیجے میں جب پکڑا گیا تو اس کے بعد آپ جو سمجھئے کہ جو برائے نام کا اعتماد یا تھوڑا بات تھا وہ بھی سب ختم ہوا اور پھر اس کے بعد بزیر تلخیاں کچھ آئیں سلالہ چیک پوسٹ پر اٹیک ہوا راستے ہم نے بند کیے پھر کھول دیئے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر پیسہ چاہیے تو پھر وہ وہیں سے آئے گا امریکہ اچھا امریکہ پیسہ دے دے گا یعنی آئی ایم ایف کو آنکھ مارے گا ورلڈ بینک کو آنکھ مارے گا سعودیہ کو آنکھ مارے گا ہمارے قرضے ریشو ڈیل بھی ہو جائیں گے اور پھر ہمیں قرضوں کی پیسے ہی آئیں گے کوئی آئے یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کی اکانومی پروڈکٹیو ہو جائے گی بلکل نہیں آئے گا باہر سے ہی پیسہ باہر سے ہی ڈالر آئیں گے ہم نے نہیں دینے باہر سے ہی پیسے وہ اپنے انٹرسٹ میں ہمیں پیسہ دیں گے اگینسٹ چائنہ کہ چائنہ کے اگینسٹ آپ کھل کر پھر امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں جیسے وہ چارہ ہے اور یعنی وہ بھی کوئی مرکزی پوزیشن میں کھڑے نہیں ہوں گے انڈیا کی مرکزی پوزیشن ہوگی ہم انڈیا کے جونئر پارٹنر بن کے چھوٹا اے ایس آئی تو چھوٹا اے ایس آئی اور ہوگا کس کے خلاف چین کے خلاف امریکہ کے ساتھ تو پھر پیسے آتے ہیں یہ ہے راستہ اب سوویت یونین تو دور تھا بیچ میں افغانستان تھا چین کے خلاف ایک جانا اور اس طرح سے کرنے کا مطلب پھر یہ ہے کہ اب آپ نے جو لوگوں کو چین کی دوستی ان کو پھر خلاف کرنا یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا ہماری قوم ایک دم تو نہیں یا اسطہ اسطہ آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر خبریں شروع ہو جائیں گی کہ چینی تو کتھے کھاتے ہیں چینی تو گدے کھاتے ہیں چینی تو یہ چینی تو وہ یہ اسطہ کی خبریں آنے شروع ہوں گی تاکہ آہستہ آہستہ اچھا لیکن چین کے خلاف اگر آپ لوگوں کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اگلے پر دس سے پندرہ سال چاہیے ہیں ہاں انلیس ان انٹیل چین ہی کوئی ایسی اگریسیو معاملہ نہ کرتے جو کہ وہ نہیں کرے گا داسو ڈیم کے بعد چینیز آفیشل جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ان سے ان کی سٹیٹمنٹ میں ہزار دفعہ پڑ چکا ہوں آپ کو بھی یاد ہی ہوگئی ہوگی میری طرح جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چینیز مزائلز انڈ آرمی آر ریڈی ٹو اسسسٹ آور پاکستانی برادرن ٹو فائٹ ٹیررزم آن دیئر سوائل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آن دیئر سوائل تو ہمارا بارٹر تو پھر وہ گلگل پاکستان والا ہے کہ اگر وہ مطلب یہ کہ وہ یہ کہہ کر نہیں آئیں گے کہ وہ پاکستان پر اٹیک کر رہے ہیں وہ تو یہ اگر ان کی فوجیں آئیں تو یہ اس انڈیسٹیننگ پر آئیں گی ہم مدد کرنے جا رہے ہیں اپنے دوست کی وہ اگر آئیں گے تو اس طرح سے آئیں گے لیکن یہ بھی ڈیپنڈ کرتا ہے کہ ہمارا جو ہم پیسے لینے کے لیے یعنی امریکہ کے ساتھ ہماری انڈیسٹیننگ کے سطح تک ہے سینیٹر ٹنگ کی ایک امریکی وفتہ ایک اور پاکستان میں ہے اس وقت چونکہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ بزنس جو ہے وہ تھرو جی ایش کیو چل رہا ہے اچھا طالبان کا ایک جہاز انڈیا میں اتر چکا ہے یعنی انڈیا جو ہے وہ اب طالبان کے ساتھ یعنی براہ راست اور انڈیا اگر اب طالبان کو ہم سے پہلے تسلیم کر گیا ان کے گورنمنٹ تو وہ ظاہر ہے کہ مطلب ہے وہ ایک ان کا امپورٹنٹ انٹری ہو جائے گی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا ہم نے ابھی یہ کہا تھا کہ بندے چھوڑے ہیں خبریں آئیں تھیں نا کہ ہم نے قیدی رہا کر دی ہیں طالبان کے کیونکہ ہمارا مہدہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے یہ تو ہمیں بتا دیتے ہیں کہ قیدی کتنے چھوڑے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ طالبان کتنا دیا ہے یہ بھی نہیں بتاتے کہ ان کے مطالبات کیا تھے وہ تو علاقہ مانگ رہے ہیں اپنی حکومت مانگ رہے ہیں اپنے علاقے مانگ رہے ہیں پاکستان سے تو ہم ان کے قیدی چھوڑتے ہیں وہاں سے لیٹر آتا ہے کہ نہیں ہماری تو کوئی ہماری تو جنگ جاری ہے پاکستان کے ساتھ اور ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اب جس امریکہ کے ساتھ مل کر ہم چین کے ساتھ اگر جانا چاہیں بل فرض محال پیسے پکڑ کے تو امریکہ کا اور پاکستان کا یہ وہ ٹرس لیول تو نہیں ہے جو سکس چیز میں تھا یہ وہ ٹرس لیول تو نہیں ہے جو زیالحق کے زمانے میں تھا یہ وہ ٹرس لیول بھی نہیں ہے جو مشرف کے زمانے میں تھا بلکہ اب تو اعتماد تو ہے ہی نہیں سرے سے تو چین کے خلاف پیسہ اگر ہم امریکہ سے پکڑتے ہیں تو جاتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اعتبار ہم پہ وہ بھی نہیں کرتا ڈبل گیم کے الزام وہ بھی لگاتا ہے جس کے ساتھ جا رہے ہیں وہ بھی اعتبار نہیں کر رہا اور جس کے خلاف جائیں گے چین وہ آپ پھر دیکھ لیجئے وہ بھی جواب دیں گے یعنی انڈیا کو تو ابھی دیا ہے نا انہوں نے تھپڑ مارے ہیں نا انڈیا کو یعنی لائن آف ایکچول کنٹرول پہ چین نے جو کیا ہے انڈیا کے ساتھ وہ جو تھپڑ مارے ہیں بیجتی کی ہے وہ انڈیا کی کم کی ہے وہ بیسکل ہی امریکہ کو بتایا ہے کہ آپ کا یہ تھا نا تھانے دار جس کو میرے اوپر کیا یہ ان کو مار پڑتے دیکھ لو انڈیا کے ساتھ تو انہوں نے یہ کیا ہے یہ لادہ معاملہ کے ٹریڈ پھر بھی جاری ہے دنیا ریاستیں اس طرح ہی یہ کوئی انسانی معاملات نہیں یہ ریاستوں کے معاملات ہیں اچھا ہم چین کے ساتھ ہمارا ٹریڈ بھی ذرا دیکھ لیں وہ جو ہماری سی پیک بنانے آئے تھے ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے بیڈ ٹیسٹ ہے نا اچھا ٹیسٹ تو نہیں ہے تو پھر آپ یہ بس یہ دیکھ لیجئے کہ انہیں ایک طرف طریقے طالبان اور افغان طالبان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے تک ٹی ٹی پی کا وہ پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حکومت پاکستان اور ان کا معاملہ مطلب وہ اس میں نہیں آ رہے ہیں جس کا مطلب ایک خاموش رضا مندی ہوتی ہے یعنی خاموش رضا مندی ہوتی ہے ان کی یہ ایک ہی ہیں طالبان اور وہ نظریاتی لوگ ہیں یعنی آپ ان کے خلاف ہیں میں وہ آخری آدمی ہوں گا جو ان کے حق میں بات کر سکتا ہے ان کے تصور اسلام کے بارے میں لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نا اپنی آنکھیں تو بند نہیں کرنی نا یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ بہت کمیٹڈ لوگ ہیں نظریاتی طور پر وہ بہت کمیٹڈ لوگ ہیں اور ان کو اس طرح کی عیاشیوں کی بھی بلکل عدد نہیں ہے یعنی وہ تو واقعی اگر آپ دیکھیں تو وہ علامہ اقبال نے جس مجاہد کا ذکر کیا تھا وہ اس مجاہد کی ایک طرح سے وہ پورا اترتے ہیں اس کو سوٹی پر تو گوریلا وار ایک طرف سے یہ ہے اب ان کے پیچھے انڈیا ہے امریکہ ہے بلکل ہو سکتے ہیں اگر گریوینسز موجود ہیں تو دوسرے لوگ آ کے ہوا کیوں نہیں دیں گے دیکھئے مقبوضہ کشمیر جو ہے ریاستتیں ریاستوں کا مفاد یہ بڑی روثلس چیز ہوتی ہے اس میں ایموشن نہیں ہوتے جب تک ریاست کو سوٹ کر رہا تھا ریاست چلانے والوں کو سوٹ کر رہا تھا ہم حلہ شیری دے رہے تھے بلکل قبوضہ کشمیر میں لیکن لڑ تو غریب وہ ہی رہے تھے مر تو وہ ہی رہے تھے لیکن جب ہمارے ریاست کو خود پرابلم آگئے آپ نے دیکھا پھر کیسے ہم پیچھے ہوں کشمیروں کو چھوڑ دیا اب وہ جانے اور بھارتی فوجی جانے ہم سوری سوری کر کے پیچھے ہو گیا اور وہ سب کچھ ہم نے سال آ سال دائیاں کا جو ہمارا وہ سب کچھ ایک دم پیک اپ ہو گیا کیونکہ ریاست کا انٹرسٹ آ گیا تھا تو یہ ہیں معاملات یعنی ایک طرف سے یعنی طالبان انڈیا تحریکہ طالبان پاکستان مہادے ٹوٹ رہے ہیں ہماری اشرافیہ کیا نہیں کرے گی اپنا شیئر نہیں دے گی اب وہ شیئر جب نہیں دے گی نہ پیسہ دے گی نہ پاور دے گی تو پھر کیا کرے گی امریکہ سے پیسے لے گی امریکہ سے پیسے لے گی تو امریکی انٹرسٹ امریکی انٹرسٹ کو سامنے ہوگا اس کو پھر ہم نبھائیں گے امریکن انٹرسٹ کو ہم سرف کریں گے تو اس کے بعد پیسہ ملے گا اب واپس آجائیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی گوادر ظاہرہ گریوینسز ہیں لوگوں کی بڑی جنونگریوینسز ہیں بلوچوں کی بہت زیادہ لاپتہ افراد اور ان کے ساتھ بڑا جبر ظلم مطلب ٹھیک ہے پنجاب میں بھی ہے ہر جگہ ہے لیکن بلوچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے تو وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تنگ کیوں نہیں کریں گے اگر چین اور امریکہ کی لڑائی ہے تو اس کا میدان گوادر کیوں نہیں بن سکتا گلگت بلتستان کیوں نہیں بن سکتا بلوچستان کیوں نہیں بن سکتا کراچی کیوں نہیں بن سکتا اور آخر میں یہ کہ کیوں نہیں بنیں گے امریکہ اور چین کی لڑائی میں اگر ہم جائیں گے تو ہمارے علاقے بچ جائیں گے یہ دونوں طاقتیں جب لڑیں گی یہ دو ہاتھی جب لڑیں گے تو گھاس کون ہوگا ہر طرف سے ہم گرے ہوئے ہیں وقت گزر رہا ہے اور اپنی حالت یہ ہے کہ کوئی دارہ دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑا سیول جو ہے وہ یعنی ملٹری بیروکریسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا جو سیول پاپولر طاقتیں ہیں اور ملٹری بیروکریسی جو ہے وہ سیول پاپولر طاقتوں کو تسلیم کرنے کے بجائے ان سے خوف سدا ہے کیا ہے کرایسز آف ٹرسٹ یہ ہمیں مار دے گا ایک ادارے کو دوسرے ادارے سے ڈر ہے کہ ہمیں مار دے گا ایک پارٹی کو دوسری پارٹی سے ڈر ہے کہ ہمیں مار دے گا ایک افراد کے گروہ کو دوسرے افراد کے گروہ سے کہ ہمیں مار دے گا نیشنل پولٹکس جو ہے یہ سیاسی پارٹیاں یہ چونکہ پسند نہیں ہیں تو پھر خلا کون پورا کر رہا ہے انتہا پسند کہیں یہ انتہا پسند ہمارے ہاں لبیک کے نام سے کھڑے ہو گئے ہیں کہیں یہ انتہا پسند تحریک طالبان پاکستان کے نام سے کھڑے ہو گئے ہیں کہیں اب یہ انتہا پسند بلوچ علیدگی ادھر بھی آکون ادھر آ جائیں گے اور یہی انتہا پسند سند اور کراچی میں کسی اور صورت نمدار ہو جائے گی تو یہ ہیں جناب معاملات ہمارے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگلا تو خیر یہ ڈیڑھ یا دوست تین سال بہتی 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 ٹف ہوں گے اور چین کے خلاف میں نہیں جانتا کہ جس طرح سے اگر امریکی ڈالر بھائی جن پکڑنے ہیں تو پھر چین کے خلاف اب جب جائیں گے تو چین اس کا کیا جواب دے گا وہ امریکہ سے پوچھ کے نہیں دے گا یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ ایران جو ہے وہ ہمسایہ ہے نا ہمارا بلوچستان ہی ہے ایک ان کا بلوچستان ایک ہمارا بلوچستان اچھا جو ہمارا سابق فاتح ہے یہ ڈیورن لائن کو نہیں مانتے تھے نا افغان طالبان ہمارے لوگ بھی درکہ نہیں مانتے فینس ٹھیک ہے ہم نے لگائی ہے لیکن ہمارے قبائل ہیں نا پختون قبائل جو نہیں مانتے دررل لائن کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آدھا پاکستان میں ہیں آدھا گاؤں دریا یہ ہے نا مسئلہ بلوچستان والے یہ جو گوادر میں ڈیمانڈز ہو رہی ہیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایران سے ہماری جو یعنی یہ جو چیزوں کا آنا جانا ہے یہ بھی پرانا نظام بحال کیا جائے اچھا تو افغان طالبان انڈیا سارا کچھ پہلے آرز کر چکا ہوں ایران میں چین کی فور ہنٹرڈ بلیون ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے ہم سے کہیں زیادہ انویسٹمنٹ ہم کی ایران میں ہے اب اگر ایران جو ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایران کے ساتھ معایدہ ریوائیو کرنے کے لیے سیریس ایفٹ کر رہی ہے اچھا اب ایران اور امریکہ کا کوئی ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا انڈرسٹینڈنگ لیکن ٹرمپ والی تلخی تو نہیں نہیں ہے نا اور چینیز بہت بڑی انویسٹمنٹ آگئی ہے ایران ایڈیا وہ بھی ظاہر ہے آپ کے سامنے تو پورے خطے میں امریکہ کے ساتھ جا کے چین کے خلاف جب ہم جائیں گے اس پارٹنر جو ہم پہ اعتبار بھی نہیں کر رہا تو ایران کو بھی ذہن میں رکھیے گا اور ایران کے ساتھ تمہارا کچھ ہسٹری ہے وہ بھی ذہن میں رکھیے گا اور یہ ہسٹری شاہ ایران والے جو تھا نا رومانس نکل جائے اس سے ایران اور پاکستان کے تعلقات اس سے تبدیل ہو گئے تھے جس تن ان کے صدر یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو امبارس کیا تھا نواز شریف کے دور حکومت میں یہ کلبوشن یادو کہا جاں اس وقت آیا تھا رولہ تو بس یہ ہے کوئی دوست نہیں ہے اس وقت دائیں بائیں مطلب ہے اور جس کے ساتھ ہمیں جانا پڑ رہا ہے وہ بھی اعتبار نہیں کرتا تو بس پھر اللہ حافظ مثلا اللہ رحم کرے یہ ہی کہا جا سکتا ہے میں وی لاغ پھر بھی عادت سے مجبور ہوں یہ ضرور کہوں گا کہ خدا کے واسطے ٹرانسفر اف پاور ہونے دیں جینلل الیکشن کرا دیں لوگوں کی نمائندہ حکومت آنے دیں دنیا کے روئے بدل جاتے ہیں اپنے لوگوں پہ اعتبار کریں باہر جا کے لوگوں کے پیر پکڑنے کا کیا فائدہ ہے اس کی قیمت بہت بھاری چکانی پڑے گی چلیں اللہ کرے کہ ہمارے اندشے غلط ہوں پاکستان آباد رہے شاد رہے ہر مشکل سے دور رہے ہم پر دیسے بیٹھ کے دعا تو کر سکتے ہیں اللہ حافظ